اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹ کیسے آپ سب لوگ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بانڈ پیر اور لانڈ پیر کیسے فائنڈ کرتے اس کے لئے ایک شورٹ سی ٹرک ہے اس سے پہلے میری چینل کو لائک کر دیں سب سکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیو نو آنے والی ویڈیوز ملیں ٹھیک ہے تو یہ پی پی ایس سی لیکچرار کمیسٹری کے پیپر میں بھی آیا ہوا تھا بانڈ پیر اور لانڈ پیر بتائیں انہوں نے ایک ایم سی کیوز دیا ہوا تھا تو اس کے علاوہ کیمیکل بانڈنگ کا جو چپٹر ہے نائن کلاس میں بھی ہے اور فرسٹ ایئر میں بھی ہے تو اس میں بھی آیا ہوا تھا تو یہاں پہ میں نے بانڈ پیر اور لانڈ پیر کی ڈیفینیشن لکھی ہے ڈیفینیشن پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ایک مثال یہاں پہ ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے امونیا کی انہیش تری کی مثال لی ہے امونیا ہے جی اس میں جو ہم مثال لیتے ہیں وہ انہیش تری امونیا کی مثال لیتے ہیں ٹھیک ہے فرس کریں ہمارے پاس امونیا کے ایک مولیکیول ہے اس میں کتنے ایٹم موجود ہیں ایک نائٹروجین ہے اور یہ ہائٹروجین ہے اس میں دو ایٹم موجود ہیں امونیا کی مولیکیول میں دو ایٹم موجود ہیں ٹھیک ہے تو ایک نائٹروجین دوسرا کونسا ہائٹروجین موجود ہے پہلے تو آپ کو اٹامیک نمبر پتا ہونا چاہیے کہ نائٹروجین کا اٹامیک نمبر کیا ہے اور ایڈروجن کا اٹومک نمبر کیا ہے ٹھیک ہے نائٹروجن کا اٹومک نمبر ہوتا ہے سیون اور ایڈروجن کا اٹومک نمبر کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ تو ہم نے اٹومک نمبر کی بات کر لی اور کتنے ایٹم ہیں اس میں مولیکل میں دو ایٹم اور یہاں پہ اٹومک نمبر کی بات کی نائٹروجن کے پاس سیون اور ایڈروجن کے پاس ایک اٹومک نمبر دوسرا یہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے اس کے التونگ کنفیگریشن ٹھیک ہے تو نائٹروجین میں اٹومک نمبر دکھا جائے تو وہ ہمارے پاس سات ہوتا ہے تو میں نے لکھا دو اور پانچ ٹھیک ہے تو یہاں پہ پانچ کیا ہوتا ہے پانچ کیا ہے جی پانچ جو ہمارے پاس باہر والے شیل میں جو ویلنس الیلیکٹرون ہے وہ ہم نے لینے ہے جو باہر والا شیل ہوتا ہے آپ نے شیل پڑھے ہوں گے ایل ایم این پڑھے ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو باہر والے شل میں ہیں وہ ویلنس الیکٹرون کتنے ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں اور پھر انہی سے ہم نے بان پیر اور لان پیر نکالنا ہوتا ہے تو باہر والے نیٹروجن کے شل میں یہ سنٹر والا ہے تو ہم دیکھیں گے اس میں کتنے ہیں ویلنس الیکٹرون پانچ ہیں اب اس کے پاس ویلنس الیکٹرون تو پانچ ہے باہر والے شل میں لیکن ٹوٹل ہونے کتنے چاہیے آٹھ الیکٹرون ہونے چاہیے تو زیاری بات ہے اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے اسے کیا ہے کہ تین الیکٹرون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسے تین الیکٹرون کی ضرورت ہے آٹھ کرنے کے لیے ٹوٹل آٹھ ہوتے ہیں نا آٹھ الیکٹرون کرنے چاہیے آپ نے اپٹیٹ رول پڑا ہوگا تو اب اسے کتنے الیکٹرون چاہیے تین چاہیے تو زیاری بات ہے اس کی ویلنسی کیا ہوگی ویلنسی اس کی تین ہوگی اور ہیڈروجین کے اندر جو ویلنس الیکٹرون کتنے ہوتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے اب یہ دو تین باتیں یاد رکھ لیں آگے اسی کو ہم فالو کر کے بس پانچ منٹ میں بانڈ پر فائن کر لیں گی اور لون پر دیکھیں یہاں پہ نائٹروجین کے جو میں ڈاٹ لگائے یا کروس لگائے تو کتنے ہیں جی ایک دو تین چار پانچ تو ہم نے بات کی کہ اس کے ویلنس شیل میں باہر ویلنس شیل میں ویلنس الیکٹرون کتنے ہیں پانچ تو ہم نے یہاں پہ پانچ الیکٹرون لکھ دیا کروس لکھ دیا کروس لگا دیا یا ڈاٹ لگا دو اب ہیڈروجین میں مارے پاس ویلنس الیکٹرون ایک ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ یہ ٹوٹل ہمیں آٹھ الیکٹرون چاہیے اب پانچ ہے تو اگر ہیڈروجین یہاں پہ ہیڈروجین کے پاس کیا ہے صرف ایک الیکٹرون ہوتا ہے اب ہیڈروجین کیا کرے گا یہ الیکٹرون اس کے ساتھ نائٹروجین کے ساتھ اپنا الیکٹرون شیر کرے گا تو ان شیرنگ کی وجہ سے ان کے درمیان جو بانڈ بنتا ہے وہ کونسا بانڈ بنتا ہے کوولن بانڈ بنتا ہے کس کے درمیان بنتا ہے یہ ہیڈروجن کے الیکٹرون اور یہ نیٹروجن کے درمیان یہ دو الیکٹرون ہے اور دو الیکٹرون کا کیا ہوتا ہے ایک پیر بنتا ہے تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان دونوں الیکٹرون کے درمیان کیا بان رہا ہے ایک بانڈ بنتا ہے اور بانڈ بنتا ہے اور دو لیکٹرون جوتے ہیں وہ ایک ہی پیر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کیا ہے ایک بانڈ پیر ایک یہاں پہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک یہ والا بانڈ پیر ہے ایک یہ والا بانڈ پیر بن گیا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا بنا ایک یہ بان پیر بن گیا دوسرا کونسا ہے یہ بان پیر بن گیا اور تیسرا یہ بان پیر بن گیا تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے پاس بان پیر کتنے ہیں تین ہیں دیکھیں اب الیکٹرون کی بات کر لیتے ہیں اس کے پاس پانچ تھے ہمیں تین چاہیے تھے تو آٹھ ہم نے ٹوٹل کرنے تھے اگر اکٹیٹ رول آپ نے پڑھا ہو تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تو اب ہمارے پاس آٹھ ہم نے پڑھا ہو گیا ٹھیک ہے تو تین نیٹروجن کے ساتھ کیا ہوگا کہ تین نیٹروجن اٹیچ ہوگی یہاں پہ ہمارے پاس بان پیر کتنا ہے گا ہمارے پاس بان پیر جو گا وہ اکول ہوگا تھے اب یہ جو ایکٹرون ہیں یہ تینوں جو ایکٹرون ہیں یہ جو ہے ہائٹروجن اور نیٹروجن کے ساتھ یہ شیر ہو رہے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سرور کام ہے لیکن یہاں پہ یہ اوپر genauποی rim ہے جو دو لیکٹرون ہے تو یہ کوئی کام نہیں کر رہے یہ فری لی الیکٹرون ہے فری الیکٹرون ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں بانڈ پیر تین ہوتے ہیں اور یہ والا ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس لانڈ پیر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لانڈ پیر جو ہوتے ہیں اس میں ایک ہے اور بانڈ پیر کتنا ہے تین ہے تو یہاں پہ یہی بات کی کہ میں نے بانڈ پیر کی ڈیفینیشن میں کہ شیر پیر آف الیکٹرون کہ الیکٹرون کی کیا ہوتی ہے الیکٹرون پیر کیا ہوتا ہے وہ شیئر ہوتا ہے شیئرنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ میں نے اس کی بات کی کہ لون پیر جو ہوتا ہے وہ نون کیا ہوتا ہے نون بانڈنگ پیر ہوتا ہے یہاں پہ یہ فری الیکٹرون ہے نون بانڈنگ پیر ہے کہ یہ کوئی بانڈ نہیں بنا رہا ٹھیک ہے وہ نون بانڈنگ پیر ہے تو یہاں پہ دیفنیشن اگر دیکھی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیر آف نون بانڈنگ الیکٹرون ہیس کارڈ لون پیر سمجھا گی آپ کو کہ پیر آف نون بانڈنگ الیکٹرون ہیس کارڈ لون پیر تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بانڈ پیر ہم فائن کر سکتے ہیں پانچ سیکن میں بانڈ پیر کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں اور لون پیر کتنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اس کے علاوہ ایک میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ یہاں پہ آپ نے ایچ ٹو او کا بتانا ہے یہ آپ کے پاس مثال ہے آپ نے ایچ ٹو او کو بتانا ہے کہ اس کے بان پیر کتنے اور لان پیر کتنے ہیں تو امونیا میں ہم نے فائنڈ کر ریا بان پیر تین ہے اور لان پیر ہمارے پاس کتنا آیا ون آیا ہے تو یہ تھی آج کی ہمارے پاس شارٹ سی ٹرک تھی جو مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دو نیکس میں نے ہیبرڈائزیشن کس طرح فائن کرتے ہیں وہ میں نے ویڈیو دی ہوئی ہے وہ میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے ہیبرڈائزیشن کس طرح فائن کرتے ہیں دیکھیں امونیا کے ہم نے فائنڈ کرنی ہے کہ باہر والے شیل میں ہمارے پاس پانچ الیکٹرون ہیں تو ویلنس الیکٹرون پانچ ہے اور ہیڈروجین کے پاس ایک ہے تو ایک کو تین سے ملٹیپلائی کرو تین آگیا جمع کرو آٹھ آٹھ کو ہم نے دو پر تقسیم کی آنسر ہمارے پاس فور آیا تو فور اگر آنسر آئے گا تو ہمارے پاس ہیبرڈائزیشن کیا ہوگی ایس پی تھری ہوگی ایٹ آئے گا تو کیا ہوگی سکس آئے گا کیا ہوگی ٹوانٹی ٹو ہوگیا کیا ہوگی یہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے اور یہ اکثر پی پی ایس سی الیکچر آر کیمسٹری میں یہ کنسپٹ والے انہوں نے کوشن پوچھے ہو رہتے ہیں تو بس آپ نے یہ دو تین چیزیں دیکھنی ہے اٹومک نمبر الیکٹرونی کنفیگریشن